بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی کافی دوست جو ہے میرے پرسنل میں آکے پوچھ رہے تھے کہ نومی بھئی کافی تقریباً آٹھ دس دن ہو گیا آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو میں آپ کو بتاتا چلوں میری کچھ طبیعت ناساز ہی آپ کو بتا کہ موسم کی چینجنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی طبیعت جو تھی ناساز ہو گی تھی جس میں فلو اور نزلہ زکاہم کافی ہو گیا تھا بیٹی ہے کہ الحمدللہ آج سے میں دوبارہ سے اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں اور وہی سے کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے اپنے اس مشن کو روکا تھا جہاں سے میرا کانٹیکٹ وہاں پہ رکا تھا انشاءاللہ آج سے ویڈیو میں وہی پہ سٹارٹ کر رہا ہوں لون مافیا کے لیے تو ان دنوں میں تقریباً آٹھ سے دس دنوں میں میں آن لائن نہیں آسے گا ویڈیوز نہیں بنا آسے گا کافی ایسی اپ ڈیٹ تھی جو میس ہو چکی بھی تھی جس دوران آپ کو پتہ ہے کہ پی کے لون بھی پلی سٹور سے ہتم ہو گیا تھا اور ایزی لون بھی پلی سٹور سے ہٹا دیا گیا تھا تو دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ نومی بھئی یہ پلی سٹور پر نظر نہیں آ رہے تو میں نے ان کو واضح لفظوں میں کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے یہ پلی سٹور سے غائب ہوا ہے یہ دوبارہ جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں اپنی اس اپلیکیشن کو اپگریڈ کر رہے ہیں ایسی سی پی کے وہ جو ہدایت جو ایسی سی پی نے جاری کی تھی اس کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو اپگریڈ کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے واپس آئیں گے آج صبح سے پھر دوبارہ سے جو ہے ایزی لون جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا اور اس دوران بھی کافی چیزیں ہوتی رہی ہیں باتیں ہوتی رہی ہیں تو بات شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اسے گزارش ہے کے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں دیو بیل آئیکن کو ضرور دبائے کریں بیل آئیکن کو دبانے سے یہ ہوگا آپ کے جتنی بھی لیٹس ویڈیو کی بات ثانی آپ تک جو ہے بات ثانی پہنچ سکتی ہے اور جب ویڈیو کو آپ لائک کرتے سے یہ تک ویڈیو کی رینکنگ مزید اچھی ہوتی ہے مزید لوگوں تک ویڈیو پہنچتی ہے تو اس میں آپ ضرور ہیلپ کیا کریں تو بہر سیمپل ہے آج میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں ایک میری بہن ہے انہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا میں اسلام علیکم سر پی کے لون سے ریلیٹڈ کوئی باتیں کوئی سلوشن بتائیں پیمٹ جو ہے ان کو کر بھی دی ہے پھر بھی یہ تنگ کر رہے ہیں کوئی حل بتائیں تو میں اپنی بہن کو آپ ان کا جو میسیج جو ہے انہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا آپ جو ہے دیکھ سکتے تو میں اس بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ پی کے لون سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی شکایات ہے اگر آپ کو یہ حراسہ کر رہے ہیں اگر آپ کی فیملیز کو کالز کر رہے ہیں اگر آپ سے یہ بھاری پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں سود بڑھاتے جا رہے ہیں اس کا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایس ای سی پی کو آپ نے اپلیکیشن جو ہے ٹی سی ایس کرنی ہے ایس ای سی پی کے آفیس کا اڈریس آپ کو انٹرنیٹ سے ملنے گا لاہور میں بھی ہے اور اس کے ساتھ اسلام آباد میں بھی ہے آپ ان کو فیزیکلی طور پر ایک جو ہے اپلیکیشن جو ہے ٹی سی ایس کریں بائی ڈاک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے سیبر کرائم کو یہ تمام معلومات سے آپ اگاہ کریں کہ آپ کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے آپ پہ مزید پیسوں کا جو ہے بوش ڈالا جا رہا ہے اسے انشاءاللہ آپ کی جو ہے کچھ نہ کوئی ہیلپ یہ ضرور کریں گے ایف آئی اے بھی انشاءاللہ ایکشن لے گی اور ایسی سی پی تو ضرور ہی لے گی کیونکہ انہوں نے جو ایک ہدایت جو جاری کی انہوں نے واضح لفظوں میں یہ کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن دوبارہ سے آپ کی فیملیز کو کال نہیں کریں گی اگر تو ایسا یہ کر رہی ہے اور یقیناً یہ ایسا کر رہی ہوں گی اور میں ہنڈر پٹسنٹ یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں یہ اپنے ہتھکنڈوں سے کبھی باز نہیں آنے والی ہے کیونکہ بلیک مینر مافیا سود مافیا ہے یہ مافیا کا کام ہی ہے اور آپ کے ریلیٹیو کو حراسہ کرنا تھریڈ کرنا جس کے بدلے آپ سے بھاری پیسو کا مطالبہ کرنا آپ ایسی سی پی کے نوٹس میں یہ باز روڈ ڈالیں کہ آپ نے جو یہ اپلیکیشن کے خلاف ایک بیانیہ جاری کیا تھا ایک پریسر لیج جاری کی تو اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ سے آپ کو حراسہ نہیں کریں گے کوئی اپلیکیشن آپ کا پرسنلی ڈیٹر نہیں اٹھائیں گی ہمیں تو پھر دوبارہ سے اسی طرح کی تھریڈ کالز آ رہی ہیں تو پہلی فرصت میں آپ جو کریں کہ ایسی سی پی کو درخواست دیں اور بائی ڈاک بیج دیں تقریبا پچاس ساٹھ روپے آپ کے لگیں گے ڈاک کی ٹکٹ کے پاکستانی جو پوسٹ ہے اس کے ثروہ آپ ڈاک کر دیں اور ساتھ اسی سی پی کے ساتھ آپ ایسی سی بر کرائم کو بھی اپنی رپورٹ کریں جو آپ کو یہ حراسہ کریں ان کے سکرین شوٹ لیں اور ساتھ میں جو ہے آپ ایسی بر کرائم کو بھی رپورٹ کریں یہ تو ہوگی بات ایک اور بائی ہے مجھے یہ نہیں پتا اس بائی کا تعلق انڈیا سے ہے پاکستان سے ہے کیا یہ لون مافیا کا ایجنٹ ہے کیا ہے کہ جس طرح کہ اس نے کمنٹ کیا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اس نے کمنٹ کیا ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کے خلاف ایک سال ہو گیا ہمیں لون بھرتے بھرتے ابھی تک کوئی لا عمل تو تیع نہیں ہوا آپ کچھ بھی ان کے خلاف نہیں کر پائے تو میں اس بائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے جس لون مافیا سے بھی ہے آپ جس لون مافیا کے ایجنٹ ہیں جہاں سے بھی ہے انڈیا سے ہے پاکستان سے جہاں سے بھی ہے میں آپ کو اور تمام سننے والوں کو بات کہنا چاہتا ہوں تب تک میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے اندر خود اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ نہ ہو ہم صرف آپ کو اون گرونڈ ریالیٹی بتا سکتے ہیں ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان سے بچنا ہے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں مختلی پلیٹ فارم کا استعمال کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے الیکٹرونک میڈیا کا استعمال کر کے پیپر میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا جتنے بھی میڈیا سیلز ان کا استعمال کر کے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں آپ لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں باقی جو کچھ کرنا آپ نے خود کرنا ہے میرا بھائی جتنے میرے بھائی اور میرے بہنیں میسی سن رہی ہیں جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چینج کرنا ہے آپ نے خود اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے ان سود مافیا کے خلاف لڑنے کا ہم لڑائی آن گرون ریالیٹی پر لڑ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر لڑ سکتے ہیں میں نے کوئی سود نہیں لیا میں نے کوئی کرزہ نہیں لیا میں پھر بھی آپ کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں جو لوگ اپنی نسلوں کے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے اپنے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے وہ چوڑیاں ڈھالیں اور کسی موت کے کونے میں جا کے ناچنا شروع کر دیں کیونکہ اس سے بڑے ہجڑے کوئی نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں ان کے لوگوں کی گھرت سوئی نہیں مر چکی ہے آپ صرف میرے نیچے آگے بیٹ کمنٹ کر رہے شرم آنی چاہیے شیم آن یو یہ جس نے مجھے کمنٹ کی ہے ہم بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی لالچ کے آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کے اندر سے ان کا ڈر نکال رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ اگر نہیں کرنا تو خموش ہو جائے میں پھر یہ کہتا ہوں یقیناً اس بندے کا تعلق کسی نہ کسی لون مافیا کمپنی سے ہوگا یا کسی نہ کسی کمپنی کا ایجنٹ ہوگا جب مرچے لگتے ہیں تو اس طرح کے کریکٹر بڑے اچھلکی آتے ہیں میرے پرسنل میں بھی آتے ہیں میں پھر یہ کہتا ہوں سود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ علانے جنگ ہے سود میں آپ کا کبھی بھی بھلا نہیں ہو سکتا ہمیشہ نقصان ہی ہوگا یہ نقصان کا سودہ ہے میرا بھائی گھاٹے کا سودہ ہے جان چھڑوائے لوگوں کا موٹیویٹ کرتے لوگوں کے دلوں سے ڈر نکالتے لوگ کیا کرتے سمجھ جاتے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو چلو اور کمپنی سے لون لے لو ایک سے جان چھوڑتے نہیں دردس کمپنی سے لون لے کے بیٹھ جاتے ہیں خدارہ اس سود جیسی لانے سے دور رہے اپنے بچوں کے سود کا نوالہ نہ کھلائیں یہ بہت ایک سخت گناہ ہے سود لینا اور دینا دونوں خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سود سے دور ہو جائیں سود کی لانے سے بچ جائیں لوگوں کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ سود آپ نے نہیں لینا آپ کے دلوں سے در نکالنے کا مقصد یہ کہ آپ جو ڈر کے بیٹھ گئے وہ تھا میرا مقصد آپ کو سمجھانا تھا مقصد ان کے ساتھ لڑنے کا مقصد تھا یہ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا نہیں تھا کہ آپ ایک لون اپلیکیشن سے جان چھوڑوائیں دوسری لون اپلیکیشن سے لون لے لیں وہاں سے پیسے لے کے تیسری لون اپلیکیشن سے لون لے لیں اپنا روزگار یہ بنا لیں خدارہ اس طرح کے کاموں سے دور رہیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ الانے جنگ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں خدارہ جن لوگوں نے لون لے لیا ہے وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے نماز میں معافی مانگے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ لون لیتے جا رہے ہیں مزید لیتے جا رہے ہیں ادلدل سے باہی رائیں اپنے بچوں کو رز کے حلال کھمائیں رز کے حلال کھلائیں حلال کا لکمہ کھلائیں جس سے آنے والی نسل آپ کی آپ کی فرما بردار ہوگی تو اسی بات کے ساتھ اپنی دعوں میں اکیلوں میں کوئی یا رکھے گا جدے جدے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات اللہ حافظ